دنیا پوری بند ہو گئی ہے وہ کوویڈ نائنٹین ہے کیا نائنٹین پر گنتی ختم ہو جاتی ہے تین مہینے اور کل یا پرسوں غالبن یوکے کے پرائم منسٹر کی کوئی نیوز کلپ میں نے ریڈ کی ہے اور اس کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ شایدہ مکٹوبر تک لوگ ڈاؤن کریں وہ خود انفیکٹ ہو گئے اس سے وہاں پر کوئی ان کے پرنس بھی انفیکٹ ہو گئے اس سے تو اگر یہ اس طرح سے لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو ابھی نائنٹین چل رہا ہے کوویڈ نائنٹین ہے تو ہمارے پاس کوئی شوریٹی ہے کہ ٹوئنٹین نہیں آنے والا ٹوئنٹین ٹوئنٹین نہیں آنے والا ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گا تو ہمیں اس کو دینی اعتبار سے سمجھنا ضروری ہے کیونکہ دنیاوی اعتبار سے تو ہمارے سامنے ہے نا سیچویشن وائرس آ گیا ہے ویکسین کوئی نہیں ہے پڑے مزے کی ایک اسٹیٹ ساپ سے شیئر کرتا ہوں اس وقت اٹلی اسپین اور فرانس پوپلیشن کے حساب سے ورلڈ میں ہیلتھ کیئر پروائیڈرز میں ٹوپ ٹین میں تینوں فال کرتے ہیں اور اس وقت یہ ادھر سب سے زیادہ مات ہو رہی ہیں سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں اس وقت تو ورلڈ کے تو بیسٹ کی سیچویشن سامنے ہے تو ہمیں کچھ اور تھوڑا سا کوشش کر کے دوسری طرف بھی دیکھنا چاہیے تھوڑا ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں اسلام نے جہاں ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فرمائی ہے تو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں اس میں کیا پتا چلتا ہے ہم دیکھتے ہیں اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کا پورا نظام نظام اس وقت خراب ہو گیا دنیا کا پورا نظام متاثر ہو گیا کچھ ہی چیزیں چل رہی ہیں سب بند ہو گئے صحیح کہہ رہا ہوں نا غلط تو نہیں کہہ رہا دنیا کا نظام متاثر ہو چکا تو اچھا ایک منٹ پہلے ایک چیز کنیک کر دوں یہاں اسلام آباد میں کیونکہ پولنڈ کا ایشو ہے تو اکثر ناکوں میں ناک میں آنکوں میں جلن لوگوں کو شکایت رہتی ہے پولنڈ کی وجہ سے بس اس وقت خیال یہ رکھنا ہے کہ ہاتھ سے یوں کرنے کے بجائے آپ نے کوئی نہ کوئی اپنا کلوت یوز کریں آنکھوں میں بھی ہے تو کوش کریں ایسے کریں ادروائز زیادہ ہی اگر دل چاہ رہے تو اٹھیں پہلے ہاتھ دھویں جا کے اور پھر اس وقت کریں جو بھی کرنا چاہتے ہیں اچھا دنیا کے نظام متاثر ہو گیا دنیا کا پورا نظام دنیا کا نظام متاثر ہونے کی وجہ قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں سورہ روم کی آیت نمبر اکتالیس لوگوں نے اپنے ہاتھوں جو کمائی کی اس کی وجہ سے خوشکی اور تری میں فساد پھیلا تاکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں اللہ ان میں سے کچھ کا مدہ انہیں چکھائے شاید کہ وہ بعد آ جائے متاثر ہو گئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا کہ جو کام کیا ہے یا جو کام کرتے آئے ہو اس کی وجہ سے سارا نظام خراب ہو گیا اور تمہیں سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ اس طرح کے معاملات کرتا ہے کہ تم شاید باز آ جاؤ شاید ہم باز آ جائیں اس سے آگے اور آ جائیں سورہ شورہ کی آیت نمبر تیسے وَمَا أَسَابَكُم مِّمْ مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا اَنْ كَثِيرُ اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے اور بہت سے کاموں سے تو وہ درگزری کرتا ہے یہ قرآن کی آیت ہیں عمومی طور پر مسلمانوں کا حال اہلِ جہان کا حال وہ یہی ہے اس وقت گناہوں کی کسرت ہے کسرت کے پھر طریقے کار بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ساتھ معاملات ہیں وہ بھی پھر اسی طرح کے ہیں اب یہ تو بتا دیا اس میں کیا ہے کہ ہمیں کوئی بھی مصیبت جو پہنچتی ہمارے اپنے کیے ہوئے چیزوں کی وجہ سے پریشان بھی ہم بے پناہ ہوئے ہیں بہرحال اس وقت تو ایک بیماری ہے کوویڈ نائنٹین اس کے حساب سے دیکھتے ہیں کیا بات ہوئی بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے میں جتنی بھی حدیثیں بیان کروں گا انشاءاللہ میں قدبل شتہ کی حدیثیں بیان کروں گا یہ سب سے محتبر کتابیں ہیں اہلِ سنت والجماعت کے نزدیک اور اس کے علاوہ اہلِ تشریف بھی بہت سارے حذرات ان کی روایاتوں کو اکثر جگہ کے اوپر کوٹ کرتے ہیں تو میں نے پوری کوشش یہی کیے کہ میں صرف کوشش نہیں بلکہ حقیقی یہی بات ہے کہ تمام حدیث جو استعمال ہوئے ہیں وہ قدبل شتہ کی ہیں اس میں ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ اے مہاجرین کی جماعت پانچ چیزیں ایسی ہیں جب تمہیں اس میں مبتلا کیا جائے گا اور میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ تمہیں وہ زمانہ دیکھنا پڑے وہ پانچ چیزیں یہ ہیں پہلی یہ کہ جب کسی قوم میں بے حیائی کے کام سرعام ہونے لگیں تو ان میں ضرور تاؤن اور ایسی ایسی بیمانیاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے اباؤ و اجداد جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے زمانے میں موجود نہیں تھی چار آگے اور بھی ہیں میں اس پر بات نہیں کروں گا کیونکہ اس وقت تو وبائیں پھیلی ہوئی ہیں تو وبائوں کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4019 ہے تو پتہ چل گیا کہ جناب فہاشی اور عریانی اب اس وقت فہاشی کو تھوڑا دیکھنے کہ کیا اس کا اسٹیٹس کیا ہے اسٹیٹس یہ ہے کہ قرآن کا بالکل واضح حکم ہے کہ نام حرم کی طرف نہیں دیکھنا مردوں کے لئے بھی عورتوں کے لئے یعنی مردوں کے لئے عورتوں کو دیکھنا منع کیا گیا دونوں کو حکم ہوا گیا اپنی اپنی آنکھیں چکا لیں اچھا کچھ لوگ جو اہل علم ہیں جن کو اس چیز کا علم ہے وہ اس چیز کا پھر بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ آمنے سامنے اگر کوئی ہیں آمنے سامنے گزر رہے ہیں تو وہ نہیں دیکھتے خواتین کی طرف اور خواتین بھی ایسی ہیں جو مردوں کی طرف نہیں دیکھتی ہیں مگر وہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ حکم جب ٹی وی کے اوپر آ جاتا ہے تو یہ نافذ نہیں ہوتا یہ حکم جب موبائل کے پر آ جاتا ہے تو نافذ نہیں ہوتا یہ حکم جب اگباروں میں اور رسالوں میں آ جاتا ہے تو نافذ نہیں ہوتا یہ تب بھی نافذ ہوتا ہے ایسے ہی نافذ ہوتا ہے مگر آج کے دور میں یہ اس قدر عام ہو گیا ہے کہ ہم اس چیز کو برا ہی نہیں سمجھتے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو جکھائیں سمجھیں مہرم کون ہے نامہرم کون ہے اور نامہرموں کی طرف نظر نہ اٹھائیں بچیں اس چیز سے نیوز دیکھتے ہیں نیوز دیکھتے ہیں اور ساتھ نامہرم خواتین کو بھی دیکھنا پڑتا ہے تو یا تو آنکھیں جکھا کے نیوز کو سنیں اگر نیوز ہی واقعی مقصد ہے اور اگر نہیں نہیں کر سکتے چیز تو بہتر ہے کہ وہ نہ کریں کیونکہ آپ اس چکر میں گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں ڈرامیں دیکھتے ہیں اچھا اچھا ہی روز کو دیکھتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں ہم اچھا چہی روز کو خواتین دیکھتے ہیں اس کی اجازت اس طرح سے نہیں ہے کوشش کریں کہ نظریں جو کھائیں کوشش نہیں یقینی طور پر نظریں جو کھائیں اس میں اس کے علاوہ فاج گوئی کس قدر عام ہو گئی ہے اس کی میں آپ کو ایسے ایک زیمپل دیتا ہوں میرا اپنا ایک دوستوں کا گروپ ریسنٹلی جب یہ کوویڈ نائنٹین یہاں پر شروع ہو گیا اور لوگ ڈاؤن لگ گیا تو اس گروپ کے اوپر ایک ویڈیو شیئر کرائی کسی نے اور اس ویڈیو کا جو ٹاپک تھا وہ یہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستانی قوم یہی زبان سمجھتی ہے اور وہ اس ویڈیو کے اندر جو لڑکا تھا اس نے خوب گالیاں دے دے کر بتایا گھروں میں بیٹھو اور یہ کرو اور وہ کرو گالیوں پہ گالیاں گالیوں پہ گالیاں تو ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جو گالیاں ہیں یہ گناہ نہیں ہیں یہ فاج گوئی نہیں ہیں ان گالیوں کے مطلب ان کو تھوڑا سا اگر کوئی اہل علم یا کوئی بھی بندہ جس کو تھوڑی سی سمجھ ہے وہ پڑے اگر یا وہ سمجھ لے بات کیا ہو رہی ہے تو اس کو پتہ چل جائے کہ یہ بے انتہا فاج بات ہو گئی ہے جس کی اجازت نہیں ہے اس کے علاوہ آئیڈن چونکہ میں کمپیوٹر انجینئر ہوں تھوڑا یہ انہی ساری چیزوں سے تعلق ہے میرا تو میں دیکھتا ہوں کہ ٹویٹر کے اوپر اس طرح کی باتیں کبھی کبھار ہمارے ملک پاکستان میں ہونا شروع ہو جاتی ہیں گالیاں ایسے ایسے شروع ہو جاتی ہیں جھوٹ ایسے ایسے شروع ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے پر تحمت لگانا اور وہ بھی اس لیول کا جو ڈیفائن ایسے نہیں کیا جا سکتا یہ سارے گناہ ہیں ان گناہ کے سبب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس اہل دنیا کے اوپر اس وقت یہ مصیبت بھیج دی ہے وبا کی صورت میں ہاتھ پاؤں سبوں کے ٹھنڈے ہو گئے ہیں پھول چکے ہیں کچھ بھی نہیں کرنے کر آنے کو کتی سارے انڈسٹریز ہم کہہ رہے ہیں دس پندر ہزار روپے والا جو بندہ ہے جو ڈیلی ویجز وارہ ہے وہ پریشان ہے اس وقت اکتیس مارچ ستائیس اٹھائیس کو لوگوں کی تنخواہیں پروسس ہوتی ہیں میں جانتا ہوں ایسی کمپنیز کو بات اب اگر خدا نہ ہستے چیز پریویل کر جاتی ہے تو بات صرف یہ دس ہزار والے کی نہیں ہو رہی پندرہ بیس ہزار والے کی نہیں ہو رہی تو بات لاکھ والے کے لیے بھی ہو رہی ہے گھر تو چلانا ہے نا تو جب بالکل بھی تنخانی ملے گی تو کیسے چلے گا گھر